اس لیے حضرت امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا برائی کس کو کہتے ہیں گناہ کس کو کہتے ہیں فرمایا جس سے تیرا دل درنے لگ جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں جو تجھے مشابہ تشکیل میں لگتا ہوں خدا کے بندوں خدا کا خوف کرو یاد مجھے یہ بتاؤ یہ اگر ساتھ نہ کرے میرا سوال ہے میرا دعویٰ جو بلانے والے ہیں میرے میزمان ہیں میں مہمانے والے ہیں اور ان سے زیادہ میرے مسلط کے لوگوں کے حوالے سے میرا دعویٰ ہے کہ میں نمائن کی کروں اپنے اقلی دیکھیں مجھے نہیں پتا ہوتا تو نہیں میرے سامنے چونکہ میں اندر تھا میں نے بقاعدہ پوچھے یہ کیونے بولا جیئے ذکر کر رہے ہیں ساتھ بھائی میں یہ بتا رہا ہوں ایک میں ساؤنڈ والے جب یہ کرتے ہیں ذکر اس لکھ تو کیا کرتا ہے کیا کرتا کیا ہے بحیث چلاتا ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا یہ ذکر کے لیے نہیں ہوتا یہ وہ دفت کی اور دھول کی آواز دینے کے لیے ہوتا ہے چونکہ وہ ڈمڈم تو کر نہیں سکتا ہے کہ اتنا تو ابھی جورت نہیں ہوئی ہے ان میں اور قسم تھا کہ کہتے ہوں جس دن سے ہمارے مولوی علماء نے اسلاح کرنی چھوڑیے وہ دن دور نہیں جس دن یہ لوگ یہاں مسجدوں میں بھی یہ کام کوئی کریں اور آپ لوگ ہر برائی کی تم لوگ جناب تمہارے در اتنی حمد نہیں ہوتی ہے کہ تم اس کا راستہ روکے سرم بولوی کہ ذمہ سارا کام پر روکے خدا کا خوف کرو پچھلے دس سال ہوئے علماء نے بریلی خریف سے یہ فتوہ ہے پورے پاکستان کے مفتیوں نے اہل سنت کے مفتیوں نے اس پر فتوہ دیا کہ یہ جو دگ 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 ہے یہ استغفراللہ مہاد اللہ یہ ذکر کی تو ہی ہیں اچھا مہاد کسی دستو کوئی ذکر کر رہے ہیں اس طرح کا ایمان دستو اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں نہیں کرتے اس طرح تو کیا یہ خدا کے نبی کی محفل میں ناک کے نام پر ذکر کی تو ہی نام کروائے تم اگر پڑھ رہے ہیں تو تم یوں پڑھ لو ساتھ ناک پڑھ رہونا پھر تھوڑی دیرہ ذکر کر لو ہم روکیں تو پھر ہمیں کہنا خدا کا خوف کرو وہ ایک پاک اگر میں نے ابنات خان کا جنب انٹرویو سنے کہتا ہے مجھو اللہ نے یہ شرف اور قمال دی ہے جس دن سے میں نے نا شروع کی ایک دن مجھے کسی نے بتایا ایک گورے نے میری پیسر سنی تو وہ جونے لگ دے میں اس وقت تو مجھے پڑی میں نے فون میں لائے نہیں ملا ورنہ میں اس کو کہتا میں نے کہا حضرت یہ گورہ رسول کے عشق میں نہیں جونہا تھا یہ تمہاری امہ 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 ایس دولت کی عوالت کی دنیا تھا صرف اپنے کانوں کو تسکین دینے کے لیے یہی سارا نام حقام اسلام آباد کے اندر میں ناپوں کے نام پر یہ سارا بدماشری ہو رہی ہے تمام لوگوں کو یہ خراب کیا جا رہا ہے اور جو عالم بولتا ہے اس کے خلاف منصوبہ بندی سے یہ پلین بنایا جاتا ہے کہ اس کو آج کے بعد کو انتخریر نہیں کرنے کئی طریقے ان کے ایک ماس کے آگئے ہمارے مسئلہ میں ہاتھ چھوڑ کے خدا کا واسطہ دیکھے کہتا ہوں ہمیں کہاں کہاں تم الجا رہے ہویا خدا کا واسطہ میں محفیوں ان چڑھیوں کے دلیلیں دیتے دیتے تم دھنگا ٹوکا ٹوکا شروع کر دیئے اس کو ہم کہاں سے دلیلیں دیں گے اس لیے ایسے لوگوں کی میرا ریکارڈ ہے میرے سامنے جب بھی کوئی بھیگ دیں وہ بڑے ناکھانے مجھے کوئی کہنے لگا بڑا ناکھانے وہ ڈکڈک کے بغیر نات نہیں پڑتا میں نے کہا جائے جانب میں نہیں پڑتا اسے کو اگر پڑھ نہیں ہے تو پھر بعد میں پڑھ فقیر جب تک بیٹھا ہوگا یہاں اس طرح ناکھ پڑھی جائے گی جو طریقہ مسلمہ آل سنت کا طریقہ ہے مزہ تو آئے نا کہ یار ناکھان پہلے پہلے ہم ناتیں سنتے تھے اے ڈے مولوی بھی کنگلے کالے دلالے نہیں ہوں گے ہم بھی کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں خیال نہیں آتا مدینہ کا پذرگ تھے ناکھ پڑتے تھے خام رہا دل رو پڑتا تھا آنکھ سے آنسو آج کر تو ایمان ناکھا سوائے آئین آئین کرنے دیکھ اس لیے مجھ سے اثر ہوں گا سمجھ نہیں آتی توجہ ہے نا اس لیے نات سنا کریں جس کو پڑھائیں اس کو پہلے کہیں انظامیوں والے دوست خفہ نہ ہوئے ہو تو پڑھاو جو خفہ ہوئے ہو تو میں مادرت کرنا تھا یہ مادرت نہیں تو تسیہ یارہ بارہ راتی روڑتی دوزرپ ٹائم زیادہ کریں میں خدا کی قسم میں اللہ اور رسول سے ڈرت ہوں میرا یہ ایک اپنا معاملہ ہے آپ زیادہ سے زیادہ میں نے پہلے کہا ہے زیادہ یہی ہو سکتے ہیں اگلی بارہ تقریر نہ کرو میں بلکل اس کا مخالف نہیں ہوں نات خان جدا مرزیر دابتا بلاو کرچ کو بلاو لوہرو بلاو بلاو یا جنت شوق تو نات پر نات ہو نات درگا ہون جناب نات کا کیے ہو رہی ہے پہلے پہلے نات کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کی طریف مثلا میرے گولڑے کا بابا میرے نبی کے حسن و جمال کو بیان کر کے کہتے کہ کوئی صبح دا صبح رہے کوئی صبح دا صبح رہے ساری دنیا تو سونا سونا مدنی دا چھیل رہے اوہ کعبِ وَلْمُمَا یا ایک سونا تو لگنے اوہ دو جا فیر بھی دونا اور آج کل نات خانوں کی ناتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں سونا میرا بھوشید سونا اوہ بھائی نات کے لیے تجھے بلائے بچ مرشد کی تھو آ گیا پھر کرنے کے ہاتھ اٹھے لوگ آنے بڑا آج فلانے نات خان نے بڑھانے چاہے اور ظالموں تم ناچنے گئے تھے یا تم حضور کی محبت میں اپنے سینے کو تڑپانے کے لیے گئے تھے کب ہماری اصلا ہوگی کون کرے گا جبریل آئے گا آسمان سے کون آئے گا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کا واسطہ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کسی اسٹیٹ پہ حنیف قریش ہی نہیں کر سکتا نا اصلا تو پھر اور کوئی نہیں کر سکتا اگر میرے کے ساتھ بندہ نہیں کر سکتا نا وہ نہیں بول سکتا نا تو پھر اور تو بچارے بہت ساروں کے کافی سارے مسئلے ہیں وہ بول ہی نہیں سکتے اس لیے میرے بھائیوں حضور کی شانیں حضور کے کمال سن کے جھو کبھی کبھی حضور کے اوصاف کو گھر میں رات کو ایک دن ایک ساتھ کنے لگے کیسے حضور کی محبت دن میں آئے میں نے کہا جب رات کو سونے لگے بچے سو جائیں گھر والے سو جائیں تو بستر میں موں کر آج کل تو سر دیئے بس یوں تصور کر میرا نبی کتنا سونا ہوگا بس پھر تو یہ دیکھنا حضور کی آنکھیں تھی سرما لگا ہوا تھا مدبری آنکھیں تھی آپ کے چہرہ اتنا روشن تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے رخصاروں میں ہمیں اپنی تصویر نظر آ جائے تھے پتلے پتلے پیاری پیاری ناکھ جس سے نور کی شوائیں نکلتی تھیں نوتیوں کی طرح پروے ہوئے سفید سفید نریاتا کے دانت جن کی درمیان والے فاصلوں سے نور کی شوائیں نکلتی تھیں میرے نبی کی گردن مبارک اتنی روشن کے جیسے اس کے نیچے لائٹیں لگیئے ہیں داڑی کے بال اتنے پیارے کہ اٹھارہ وال سفید تھے واقعی کالے تھے یوں لگتا تھا جیسے کالے والوں میں سفید چاندی کی تاریں سجائی گئی ایک عورت کو دیکھا گیا مر گئی اچھا جا تو فائشہ تھی فائشہ کہنے لگی جنت میں ہوں جنت میں ہوں تو کون سی نیکی تیرے کام آگئی کہنے لگی اور تو بدبختی تھی گناہ گار تھی پر میں کبھی کبھی جب رات کو سوتی نہ تو میں رسول اللہ کے حسن کا تصور کر کے رو پڑا کرتی تھی جب میں مری تو جہنم کے فرشتے مجھے لینے آئے رحمت کے فرشتوں نے انہیں واپس کر دیا کہ رب کہتے ہیں یہ جہنم نہیں جا سکتی کیونکہ یہ پرے محبوب کی محبت نے کبھی کبھی رویا کرتی تھی جو حضور کی محبت میں آنکھیں جن آنکھوں سے مکھی کے پر جتنا ایک قطر آنسو کا نکلے آپ یقین کیجئے اللہ تعالی اس آنکھ پہ جہنم کی آگ اور دھویں کو بھی حرام کر دیتا ہے اس لیے حضور کا تصور رکھئے رات کو کبھی کبھی سوتے ہوئے یہ سوچیں میرا نبی کتنا سونا پھر اسی حسن کے پیتر کا تصور کر کے پیار سے پڑھ لو السلام علیکہ یا رسول اللہ اور میں دعوے سے کہتا ہوں وہ جو تمہیں چسکا آئے گا وہ جو لذت آئے گی وہ جو نشہ چڑے گا نا قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی بڑی غزائیں کھائیں ہیں میں دنیا کے ہر کونے میں گیا دنیا کے ہر کون کی دشیں میں نے مختلف ملکوں کی پھال میں نے کھائیں پر جو لذت رسول کے عشق میں تڑپنے میں ہے وہ دنیا کی کسی دش میں نہیں ہے یہ میلات اسی رسول کے عشق کی بڑھوتی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اس پوری مسجد انتظامیہ یہ جتنے لوگ ہیں طارق صاحب ہیں جتنے سا ساہبان مسجد کے لوگ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ